نمسکار وننجیا ہنڈی میں آپ کا سواگت ہے بیہار کے نالندہ میں کرمچاری ایمبولنس کی جگہ نگر نگم کے ٹھیلے میں کرونا سنکرمید ویقتی کے شف کو مکت دھام لے کر پہنچیں اس گھٹنا کا ویڈیو سوشل میٹیا پر وائرل ہونے کے بعد زلہ پرشاسن میں کھل بلی مچ گئی دراصل کوویڈ کال میں مکمتوی نتیش کمار نے چار مئی کو لاکڈاؤن کے گھوشنا کرنے کے نردیش دیئے تھے اور کہا تھا کہ کرونا پوزٹیو یا سندگت مریض کی موت ہونے کے بعد اگر پریچن شف کا انتیم سنسکار نہیں کرتے ہیں تو ایسے شفوں کا انتیم سنسکار سرکار اپنے خرش پر کرائے گی مگر نالندہ کا یہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں نگر نگم کرمی شف کو ایمبلنس کی جگہ نگم کے کھوڑے والے ٹھیلے سے دے جاتے دکھ رہے ہیں حالانکہ نگم کرمی خود تو پی پی کٹ پہنے ہوئے ہیں مگر شف کو چادر سے ڈھک کر لے جا رہی ہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یوگا کی موت کسی بیماری سے ہوئی ہے لوگ سندگ دھم مان کر اس کا انتیم سنسکار کرنے سے قطرہ رہے تھے جب اس مامنے کی پڑتال کی گئی تو پتا چلا کہ ویڈیو تیرہ مئی کا بتایا جا رہا ہے ویڈیو جاری کرنے والے یوگک نے بتایا کہ تیرہ مئی کو سوہس رائے تھانہ علاقے کے جلالپور محلے میں قرائے کے مکان پر رہ رہے ہیں ایک یوگک منوچ کمار اور فکردو کی موت کرونا کے قارن ہو گئی مات کے بعد نگم کرمیوں دوارہ شف کو اس طرح سے لے جایا گیا تھا آپ کو بتا دیں یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سولہ مئی کو جلالپور سیوہ سمیتی دوارہ پریس وگیفتی جاری کر اس ماملے میں وارٹ پارشد دوارہ دہ سنسکار کے نام پر دھوکہ دھڑی وٹھگی کرنے کا آروپ لگایا گیا ہے محلہ واسیو دوارہ جاری کی گئی پریس وگیفتی میں بتایا گیا کہ سورگیہ بجرنگی حلوائی کے پتر منوش کمار اولف گردو کی موت کرونا سے ہوئی ہے موت کے بعد وارٹ پارشد دوارہ یہ بتایا گیا کہ کرونا کال میں کسی کی موت ہو جانے پر اگر اس کا انتیم سنسکار پریجن دوارہ نہیں کیا جاتا ہے تو نگم کی ٹیم دوارہ اس کا دہ سنسکار کیا جاتا ہے اس کے لئے بائیس ہزار روپے لگتے ہیں کافی دیر تک شف محلے میں رہنے کے قارن محلہ واسیو کے پریاس سے مرتک کے مامہ دوارہ لگ بھگ ساڑھے سولہ ہزار روپے دینے کے بعد شف کو کھیلے سے لے جایا گیا اس خبر میں فلحال تاہی تمام اپ ڈیٹس کے لئے بنے رہی ون انڈیا کے ساتھ